بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم محولیات کانفرنس دیکھیں عالمی سطح کے اوپر تو اس میں شرکت کرنے کے لیے پہنچے سعودی عرب کے اندر ایک بڑی مجلس کا احتمام کیا گیا تھا جس میں تمام اسلامی ممالک موجود تھے جس میں اردن کی موجودہ صورتحال لبنان کی صورتحال ایران کی صورتحال اور غزہ کی صورتحال اس کے حوالے سے گفتو شنید ہوئی اس کے اندر ہماری پاکستان کی نمائندگی موجود تھی اور اس کے علاوہ جہاں پر نمائندگی نہیں تھی وہاں پر بھی نمائندگی ہماری موجود ہے جنیوہ کے اندر بھی لندن کے اندر بھی اور مختلف اور جگہوں کے اندر بھی نمائندگی موجود ہے لیکن پاکستان کے جو حالات ہیں وہ کس طرف کو گامزن ہیں کیونکہ اگر معاشی منظرنامے کو پاکستان کے اندر دیکھا جائے تو معاشی منظرنامے میں جو اہداف حکومت پاکستان نے رکھے تھے بجٹ کی صورت میں وہ اہداف مکمل ہوتے دکھائی نہیں دے رہے پہلی سماحی کے اندر جو ایف بی آر نے کیلکولیشن کرنی تھی اس کیلکولیشن کے اندر بھی انہیں وہ اہداف مکمل ہوتے دکھائی نہیں دیے اور جہاں پر ٹیکس کو اکٹھا کرنا تھا نئے لوگوں کو شامل کرنا تھا وہ تو ٹیکس پیرز یا فائل کرنے والے ریٹن فائل کرنے والے ان کی تعداد میں تو اضافہ ہوا لیکن اہداف میں سے ایک سو نواسی عرب روپے کم محصول ہونے کے امکانات ظاہر کیے گئے جس پہ آئی ایم ایف کے وفد کی طرف سے دو چیزیں پاکستانی حکومت کے سامنے رکھی گئی ایک یہ کہ منی بجٹ لائے جائے تاکہ یہ جو گیپ ہے اس کو فل کر لیا جائے دوسری صورت یہ رکھی گئی کہ اپنے اخراجات کو کم کریں اپنے اخراجات کس طریقے سے کم ہوں گے کہ ابھی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سینتیس اجلاس قومی اسمبلی کے ہوئے ہیں اور سینتیس اجلاس کے متبادل میں ہمارے ایم این ایز نے ایک ارب دس کروڑ روپے کی رقم جو ہے وہ وصول کی ہے اور اس طریقے سے اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمارے حداف آگے چل کے کیا ہوں گے پھر دو دن بعد قانونی منظر نامہ جو ہے اس کے اوپر بھی ایک بڑا روشندان کھلے گا اور اس سے پتا چلے گا کہ وہ جو کرنے محصول ہو رہی ہیں وہاں سے آ رہی ہیں وہ کونسے کیسز کے صورت میں آ رہی ہیں کیونکہ جو ابھی دو دن کے بعد پہلا کیس لگایا جانا ہے چودہ نومبر کو آئینی بینچ کے حوالے سے جس میں پانچ ججز موجود ہوں گے وہ پہلا کیس کونسا ہوگا اس کے نتائج کیا رہیں گے آنے والے کیسز میں کیا امپیکٹ ڈالے گا اسے بھی بات کریں گے رانا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں کل بھی ہم نے عوامی ایشو اور جو ہمارا اس وقت سماجی ایشو بھی بنا ہوا ہے سماغ اس کے حوالے سے باتشیت کی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک فگر شیئر کی جس میں مختلف شہروں کے ایم کیو جو لیول تھے اس کے حوالے سے بات کی گئی کہ یہ انڈیکس لاہور کا دیکھ لیں ملتان کا دیکھ لیں فصل آباد کا دیکھ لیں انہوں نے کراچی کے انڈیکس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا کہ یہ دیکھیں جی کراچی کے حالات بہت سازگار ہیں آپ کراچی آ سکتے ہیں اس کے اوپر کیا تفسرہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ السیدی رسول اللہ السلام علیکہ السیدی حبیب اللہ تاجدار خط پہ نبوت زندہ بہت زندہ بہت یہ احساس بہت مہربانی ہے کہ تو آپ نے سٹارٹ میں مجھے براجمان کہہ دیا چھا منجد ایسے لگا کہ جیسے میں کسی چونگ میں بیٹھا ہوں کسی جلسہ گاہ میں بیٹھا ہوں تو آپ نے مجھے نہیں بتا آج کسی کا غصہ نکالا حالانکہ یہ سماغ میری وجہ سے نہیں ہے تو میں نے سمجھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جنیوہ میں آنے کا دعوت دے دی ہے اور ٹکٹ اور ویزا سارا کچھ دے دی ہے وہاں جا کے براجمان ہو جائیں آپ نے کہا کہ یہ کراچی ٹھیک ہے دیکھیں ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ سندھ کے اندر پنجاب سے زیادہ انڈسٹری ہے کراچی پنجاب سے لاہور سے بہت بڑا شہر ہے کراچی میں ٹرانسپورٹ لاہور سے بہت زیادہ ہے کراچی میں انڈسٹری جو ہے وہ لاہور سے بہت زیادہ ہے کراچی میں پٹھے اینڈوں کے پٹھے جو ہیں وہ لاہور سے بہت زیادہ ہے کراچی میں زری زمین لاہور سے بہت کم ہے تو اگر وہاں پہ انڈیکس نیٹ کم ہے اگر وہاں پہ محول بہتر ہے تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کی وزیر محولیت کراچی میں ہیں ان کے وزیر محولیت نہیں کہیں گے انہوں نے جیسا بھی آپ کہہ لیں انہوں نے اپنے کام پہ توجہ دی ہم کیا کریں ہماری یہاں پہ ہمیں ٹائم ہی ہمارے پاس نہیں ہے ہم تو یہاں تو جم مجھے بتائیں کہ ہم یہاں تو پر سکون محول میں پر سکون اور پر فضا محول میں جائیں یا یہاں پہ رہیں کیا کریں نا بلاول نے ٹھیک ہے میں بلاول کی بات کی بلکل تائید کرتا ہوں تصدیق کرتا ہوں ٹھیک ہے انہوں نے اگر کراچی میں یہ فضا ہوتی تو آپ کہہ سکتے تھے اب پہلے پنجاب کے چار شہر تھے اب پورا پنجاب ہے آپ نے آج صبح فجر کے لیے اٹھے تھے آپ دوسرا شخص نظر آتا تھا باہر وہ تو شام کے وقت بھی نہیں نظر آتا تو اندازہ لگا لیں نا آپ انہوں نے کہا مارکٹیں بند ہوگی نہیں ہوئی انہوں نے کہا جناب یہ پٹھے بند ہوگے نہیں ہوئے پیسے اور بھئی لگ گیا ہے لوگوں کا مال سباب آ رہے ہیں پیسے آ رہے ہیں سب کچھ چڑھ رہے ہیں اسی طرح ہو رہے ہیں آئیے ابھی باہر نکل دیں آپ کو دکھاتا ہو کہ کس کس جگہ پہ کیا کیا نہیں ہو رہا کس جگہ پہ کتنا کچھ پیسے حصول کیے جا رہے ہیں یہ موجے لگ گئی ہیں بھئی یہ تو دعا دے بلکہ دعا کر رہے ہوں گے محترم سرکاری ادارے کہ یا اللہ ایس موگ روے اگر سال کا اور تو دو دو کاربن آ لئیے تو ہاں بات کر رہے ہیں یار بات یہ ہے کہ جس ملک جس جس صوبے کا صوبے میں ہر شخص یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا آپ کو کیا کوئی تبدیلی نظر آئی ہے وہیں سے بیٹھ کے کوئی حکامات دے دیے جاتے وہاں سے بیٹھ کے کہہ دیا جاتا جناب فلاں کر دے فلاں کر دے اب مسنوی بارش پہلے آپ لوگوں نے کہا گیارہ طریقہ ہونی ہے گیارہ کے بعد بارہ کو ہونی ہے مسنوی کوئی نہیں جاؤ نہیں رب کو دعا منگو اللہ نے قبول کرنی جائے تو اسے بھی بیٹھ کے تھے خکمرانا وال توریجن دے ہو کچھ نہیں ہونا یہاں سر صاحب وہ اقدامات تو اچھے ہو اوامی اچھے کیا ہوئے چلے مجھے بتا دیں سوچ رہے نا لانگ ٹرم پلاننگ کا وہ آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر جب سمات تھی ایڈوی ایڈ جنرل پنجاب موجود تھے وہاں پر یہ پہلی دفعہ تھی نہیں نہیں سر وہ سنے تو صحیح اقدام کیا کر رہے سر وہ اس کو سراہیں کیا کروں یار میری گاری سے سینا لے وہ کس کو پہنا لیں سر وہ سنتو لیں سر ان کی لانگ ٹرم پلاننگ کے اوپر سڑا کیا تو وہاں تولہ چڑھتا ہے کیا مثلا اس کا شادیوں سے کیا تلق ہے مجھے ایک بات بتا دیں نا مجھے شادیوں سے تلق کیا ہے یا سر صاحب پھر آپ کہتے ہیں مزاکرتوں میں اوہ یار اس ساری سموکہ شادیوں سے کیا تلق ہے بتا دیں مجھے کیا سر وہ تو ایڈوکیٹ جنرل صاحب کو بتا ہوگا یا انہوں نے حکومت یار میرے یہ بڑے محسس ہیں شادیوں سے تلق کیا ہے تین ماہ شادیاں نہ کرے اچھا اکتوبر نومبر دسمبر شادیاں نہ کرے نومبر دسمبر جنوری جنوری شادیاں نہ کرے مارچ میں آ جاتا ہے رمضان پھر شادیاں نہ کرو ٹھیک ہے رمضان کے بعد دو آپ کے پاس تین دو مہینے رہ جاتے ہیں اس کے بعد شادی آل نہیں ملتا اس کے بعد آجتے ہیں محرم تو کیا کرے یعنی اب ہم شادیوں پر بھی حکومت کی مرضی سے شادی کی ڈیٹ بھی رکھیں صدقے جامع یار بہت کمال کی ہے ان کی پلاننگ ہے سلود ہے جن کو ان کو دو ہار بناتے ہیں یار یہ ہے ہماری پلاننگ کہ یار آپ اچھا شادیاں نہیں کریں گے آپ سوچیں ان تین ماہ میں اس شادی گروہ میں کام کرنے والے ویٹر وہاں پر سپلائی دینے والے لوگ وہاں پر جو کام کرنے والے لوگ وہاں پر وہاں کے روزگار سے متعلقہ لوگ یہ ان کو پیسے یہ دیں گے ان کے گھر میں روزگار یہ پہنچائے گے کیا کریں گے آپ نومبر دسمبر جنوری یہ تین ماہی شادیوں کے ہیں آپ یہ کیوں نہیں کرتے کیا انگلینڈ نے اس پہ کابو نہیں پایا تھا برطانیہ میں سب سے پہلی یہ برطانیہ میں کیا انہوں نے کابو نہیں پایا تھا اور یار آپ کابو پانا چاہیں آپ پی ٹی ای پہ کابو پانے کے لیے چلیں ہیں آپ کو یہ بتائیں کہ آدھی رات کو تو کس کارکن کو کہاں سے پکڑنا ہے وہ سموگ میں بھی پکڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سموگ میں تو کہہ رہا ہوں ان کے بس پہ نہیں ہے نہیں تو یہ عمران خان پہ ڈال دیتے ڈال دیتے ہیں بانی دیری کے انصاف پہ یہ سموگ بھی اس کی وجہ سے ہے میں نے تو کہا جو پی ڈی ای کے لوگ پکڑے گئے نا تین اپوزیشن لیڈر اے وانے بالا پنجاب دیکھیں تو میں نے کہا شاید سموگ میں بکڑیں گے گلتی سے آدھ دل گئے میں نے کہا شاید سموگ میں بکڑیں گے کیا پتا ہے ان کا یہاں ہو سکتا ہے نہیں مجھے ایک بات آپ نے ابھی بڑی سمجھداری باری بات کی میں تو آفرین ہے کہ یہ تین ماہ شادیاں نہیں کریں گے شادیاں کا سموگ سے کیا تلق یہ کہیں گے ٹرانسپورٹ چلتی ہے چلے جی ان تین ماہ میں باقی ٹرانسپورٹ بھی بند کر دیں بند کر دیں اگر ٹرانسپورٹ کے چلنے سے یہ سموگ پیدا ہو رہی ہے تو پھر آپ اس طرح کریں کہ جناب آپ حکومت حمد کریں لوگوں کو وہ سکوٹیاں دے دیں الیکٹریک الیکٹریک سکوٹیاں دے دیں وہ دیں سب کو سکوٹیاں کہ جناب یہ کریں اور دھولے کے لیے سکوٹی والی گھاری جو ہے کوئی سکوٹی ٹائپ چیزیں لے دیں آپ پبندی لگا رہے ہیں شادی بھائی آپ ہیں آپ پبندیاں لگا رہے ہیں کہ جناب ہم اگلے سال سے یہ کریں گے پہلی بات یہ ہے کہ کتنا یقینہ آپ کو آپ اگلے سال ہیں کتنا یقینہ آپ کو آپ نے جو اب حال کر دی ہے آپ نے اب جو کچومہ نکال دی ہے اب جو آپ نے ہماری حالت تظار کر دی ہے لوگ گھروں سے نکلنا چھوڑ گئے ہیں ہر دوسرا شخص بیمار ہے ہر گھر کے اندر تین سے چار مریض ہیں وہ چاہ رہے کہاں سے میڈسل لے کہاں سے بیسے ہرچ کرے میں ابھی آ رہا تھا دکانے بند کروانے والے دکانے بند نہیں کروارے تھے پیسے لے رہے تھے پیسے اس طرح گاری آئی چاہے وہ ڈسٹری گورنمنٹ کی ہو چاہے وہ پولیس کی گاری ہو وہ آ رہے تھے ہاں کار نہیں ماندو نہیں یہ کیا ہے یہ اب آپ اس کا کوئی حل نکالے حل ہے ہی نہیں ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے یاسر صاحب تین سال بعد میں آپ کو یہ جو بات کہہ رہو نا آپ نوٹ کر لی جگہ تین سال بعد آپ کو دوسرے صوبوں سے سبزیوں کا انتظار کرنا پڑے گا آپ کو آپ اس پہ کیوں نہیں کنٹرول کرتے کہ آپ نے اس پنج لاہور کے اندر ملتان لاہور جتنے شہر ہیں وہاں پر آپ نے ہزاروں کے تعداد میں آپ نے ذری رقبہ ختم کروا دیا ہے گرین رقبہ ختم کروا دیا ہے وہاں پر نجائز ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا دی ہیں آپ اس کو کنٹرول کریں اپنی ذراعت کو آپ ختم کر رہے ہیں پہلے آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے ذریعے کیا اس کے بعد آپ ٹیکس کے ذریعے کریں گے ٹیکس کے بعد آپ کسی اور چیز کے ذریعے کریں گے تو علود کی کیوں نہ ہو جب وہ کیا نام ہے گندم کا ریٹ اس کے برابر نہیں لگے گا تو وہ بھی لوگ کرنا چھوڑ دیتا ہے چھوڑ دیں گے نا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے آپ اگلے تین سال بعد آپ کہیں گے اب ہمیں فلاہ صوبے سے سبزی آئے گی تو پھر ہم کھائیں گے نہیں ہے لیکن ساب آدھر مالہ مال ہے اور سب کچھ اچھا ہے آپ دیکھیں نا یہاں پہ یہ تو مام رہا ہے مجھے ایک کاغذ دیتے ہیں آپ کو دو دے جاتے ہیں یہاں اس ملک میں یہ تو عالم ہوتا ہے یہ ہی عالم ہے نا اس حکومت کا بھی یا صرف صاحب تین ماہ شادیاں نہ کرائیں صدقے جاؤں ہاں یا صرف تو آفرین ہے ناظرین یہ محول یہ محول یہ ناظرین کو ہم ناظرین کو بتا رہے ہیں یہ تجویز جو آپ نے بتایا اللہ کی قسم مجھے نہیں بتا تھا ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے یہ تجویز دیئے حلفر بات ہے مجھے نہیں بتا تھا اس کا مجھے اس کا اس کا ہے جہاں محولیہ صلی اللہ انہوں نے کہا ہوگا گاریہ بہو جاتی ہے یہی کہا ہوگا کھانے پکتے ہیں یہی کہا ہوگا تو کھانے پکوانے بند کر دیں دھونہ اٹھتا ہے اس کا جو نفرت کا دھونہ اٹھ رہے ہیں اس کو کس نہ روکیں گے جو غربت کا دھونہ اٹھ رہے ہیں اس کو کس طرح روکیں گے جو بے روزگاری کا دھونہ اٹھ رہے ہیں اس کو کس طرح روکیں گے کس طرح روکیں گے نا اپوزیشن اس بارے میں کیا رائے رکھتی ہے رانہ صاحب ایک بریک لیتے ہیں خان بچھر اپوزیشن لیڈ پنجاب اسمبلی ایک بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے ناظرین کہیں نہیں جائے گا بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک کیس کی سامات ہوتی ہے اور وہ کیس ہوتا ہے توہین عدالت کا توہین عدالت کی کیس میں سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل ایک یقین دہانی کرواتے ہیں بیان حلفی لکھ کے کہ منگل کے روز یعنی آج کے دن وہ بانی پاکستان تحریک انصاف کی فراہم کردہ فہرس کے مطابق لوگوں کے ملاقات کروائیں گے آج سننے میں یہ آتا ہے کہ تین اپوزیشن لیڈر یعنی ایوان ایبالا ایوان ازیری اور پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر دیگر رہنماؤں کے ساتھ وہ اڈیالا جیل کے باہر پہنچتے ہیں اور پھر خبر یہ آتی ہے کہ وہاں سے ان رہنماؤں کو ان کے ہمراہ ہوتے ہیں اور پھر بعد میں انہیں وہاں سے رہا کر دیا جاتا ہے راولپنڈی پولیس اس زیمن کے اندر ایک اعلامیاں جاری کرتی ہے کہ دفعہ 144 کے خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک سیاسی جماعت کے کچھ کارکنان جو تھے وہ اڈیالا جیل کے باہر پہنچے انہیں گرفتار کیا گیا اور انہیں وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا ہے یہ بھی یاد رہے کہ بانی پاکستان تحریک انصاف سے جو ملاقات ہے اس میں چیف کمیشنر راولپنڈی نے ایک باقاعدہ طور پر شکمت عارف کروائی ہے کہ جس میں سیاسی گفتگو نہیں ہو سکتی سنگل بینچ نے اس کو قلدم قرار دیا ہوا ہے اور وہ ڈوین بینچ میں چلے گئے ہیں چیف کمیشنر کہ ملاقات میں سیاسی گفتگو نہیں ہونی شاہیے آج ہوا کیا حاصل میں اسی پر بات کریں گے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت ملک احمد خان صاحب سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے کہ فہرست میں آپ کا نام نہیں تھا یا کسی کی مرضی نہیں تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جی سب سے پہلے تو تینکیو آپ نے آج بڑے بڑھنگ ایشو ہے جو کہ اس فستائیت اور یہ بنانا ریپبلک اس کے سبھی اگلا سٹیپ آگیا ہے دیکھیں جی ہمیں کوڑ کے آرڈر سے ہمارا آرڈر ہوا آنریبل ہائی کوڑ کے آرڈر سے اور وہاں پہ انڈر ٹیکن دی گئی کہ آج ان لوگوں کی چونکہ خان صاحب نے ہمیں بلائے ہوا تھا جس میں اپوزیشن لیڈر سینٹ شبلی فراز صاحب تھے اپوزیشن لیڈر قومی اسیملی عمر ایوب صاحب تھے ناچیز تھا پنجاب اسیملی سے اور فارمہ سپیکر اسد کیسر صاحب تھے اور سنی اتحاد کانسل کے چیئرمن بھی ہیں ممبر قومی اسیملی بھی ہیں اور ہیومن رائٹس کومیٹی کے وہ چیئرمن ہیں سیبزادہ حامد رضا صاحب یہ ہم گئے جی ادھر ہم نے ان کو کہا ہم علید علید گاڑیوں میں گئے ایک ایک ہمارا بندہ تھا ہمارے ساتھ ادھر جا کے ہم نے ان کو کہا جی یہ ہمارا آج ملاقات کا دن ہے تو انہوں نے کہا جی آدھا گھنٹہ آپ سبر کریں ہم سڑک کے دوسری طرف کھڑے ہوگے سارا آپ کا میڈیا ادھر موجود تھا پھر ہم گئے جی ہم نے گھنٹہ ڈیٹھ گزر گیا پھر ہم گئے اور انہوں نے پھر ہمیں واپس نہیں آنے دیا ہم نے کہا جی ہمیں بتا دیا جائے اگر آپ ملاقات نہیں کرواتے کیونکہ یہ متواتر پانچ بھی دفعہ ہو رہا ہے کہ ملاقات نہیں کروائی جاتی تو ہم چلے جاتے ہیں پھر انہوں نے ہمارے ساتھ مین ہینڈلنگ کی جس میں پولیس بھی تھی اور سادہ کپڑوں میں بھی لوگ تھے سر یہ آپ دیکھیں کہ اپوزیشن لیڈرز ہیں اپوزیشن کے ساتھ اور اپوزیشن لیڈر پجاب اسیمبلی اپوزیشن لیڈر قومی اسیمبلی اپوزیشن لیڈر سینٹ اور فارم سپیکر ممبر قومی اسیمبلی اور دوسرے چیئرمن یومن رائٹس کمیٹی اور ممبر قومی اسیمبلی بقیدہ آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں مین ہینڈنگ کر کے ہمیں اندر لے کے انہوں نے حب سے بے جامی بٹھا دیا انہوں نے ہمیں کہا جی پانی پی ہم نے کہا ہم نے آپ کا پانی نہیں پینا آپ ہمیں پہلے بتائیں جو صحیح ہمیں یہ در بٹھا کیوں رہے ہیں ہم نے کیا کیا ہے ہم نے کوئی وائیلیشن کیا ہے ہم تو کوئی ادھر ہم نے کوئی اتجاج کیا ہے ہم تو جا رہے تھے واپس اور اپوزیشن لیڈر قومی اسیمبلی کو تو گاڑی سمیت اور جنڈے کی انہوں نے بے توقیل ہی ہے جس جنڈے کی وجہ سے شہادتیں ہوتی ہیں اور میں آپ کو عرض کروں کہ دیکھیں بات یہ نہیں ہے بات یہ کتنا یہ بکھلا گیا ان کو شرم آیا بھی نہیں آتی کیا انہوں نے جو ہمیں گھنٹہ ڈیڑھ حب سے بے جاہ میں بٹھایا ان کی عزت بات گئی اچھا پھر پھر مجھے آپ کو چھوڑا کسی کال پہ کوئی وہاں پہ آیا اس نے کہا آپ کو چھوڑ دیے جائے کیا کیا کہ چھوڑا آپ کو نہیں 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 کوئی بھی نہیں آیا ادھر ہم نے ان کو کہا کہ ہم بالکل باہر نہیں جاتے وہ مجبور اچھا اس کی وجہ جو میں سمجھتا ہوں رانہ صاحب وہ یہ بنی کہ آپ کا ٹوٹل میڈیا ادھر موجود تھا اور ڈریکٹ فوٹیجز چل گئیں ہر چیز ٹی وی پہ آگئی میڈیا سارا جو کہ میڈیا موجود تھا تو ان کو سپیکر چیرمن سینٹ صبحی اسیمبلی کے سپیکر ان کو بتا چل گیا ہوگا اب انہوں نے کو رابطہ ادھر کیا ہے ان کا بھی بھاک بنتا تھا انہوں نے ضرور رابطہ کیا ہوگا بٹ ہمارے پیچھے نہ ہم نے کسی کو کال کی نہ ہمارے تو فون بھی لے لی ہمارے تو فون گاڑیوں میں پڑھے تھے ہمیں انہوں نے کہا جی آپ بیٹھیں لیکن انہوں نے ہمیں اندر بند کر دیا اور آپ کو بند کسی کمرے میں کر دیا حوالات میں کر دیا کہاں بند کر دیا حوالات کمرے کیسے ہوتے ہیں ہمیں انہوں نے وہاں پہ کوئی وی آئی پی ٹریٹمنٹ تو نہیں دینی تھی حوالات ہی تھی تو ہمیں باہر نہیں نکلے ہم نے ایک دفعہ نماز پڑھنے کے لیے نکلے اثر کی نماز کا ٹائم تو انہوں نے کہا جی ابھی ٹھہر جائیں پھر کوئی پندرہ بیس منٹ گزرے ان کو کوئی بوگس ان کے جو ڈفر دماغ ہیں ان میں کوئی چیز آگئی کہ یہ تو ہم بہت خلط کارمیٹھے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ ہمارے پاس آگئے منتے کرنے لگے جی آپ یہ کریں آپ پھر ہمیں انہوں نے پھر انہوں نے ہمیں سمجھے دھکے دھکوں کے ساتھ کہ اب آپ جائیں وہ ہم نے کہا بھئی ہم تو نہیں جاتے آپ ہمیں پہلے ہمارا قصور بتائیں اور یعنی یہ رانہ صاحب بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ اصل آپ دیکھیں کہ یہ کہاں تک بکھلار پہنچ چکی ہے تین اپوزیشن لیٹر ہیں ملک احمد خط سب یہ بتائیے کہ جب ابتدائی طور پر آپ گئے جتنے لوگ گئے تھے وہ اسلام آباد ہائی کوٹ کی ڈیریکشن یہ تھی کہ وہ فہرست کے اوپر عمل کیا جائے گا جو بانی پی ٹی آئے دیں گے اس فہرست میں ان تمام لوگوں کے نام موجود تھے ایکزیکٹ ان تمام کے نام موجود تھے اور پھر اڈیالا جیل کی انتظامیہ نے موقف کیا اپنایا اس موقف انہوں نے موقف اپنایا جی آزے گھنٹے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں آزہ گھنٹہ گزر گیا ٹھیک ہے جی انہوں نے ہمیں سڑکے دوسری طرف کھڑا کر دیا پھر ہم گئے جی ہم نے کہا جی ہمیں ہاں یا نہ کریں تین بات گئے اس وقت انہوں نے کہا جی نہیں ہم آپ کو جانے نہیں دیتے ہم اپنی گاڑیوں کی طرف چلے ہم نے کہا جی آپ ہمیں کیسے نہیں جانے دیتے ہم جب آپ ہمیں ملاقات کرنے نہیں دیتے ہم جا رہے انہوں نے پھر مین ہنڈنگ کر کے شبلی فراز صاحب کو عمر عیوب کو مجھے حامد رضا صاحب کو اسد قیسر صاحب کو بقیدہ ویڈیوز دیکھ لیں اور گھنٹہ ڈیڑ گھنٹہ انہوں نے ہمیں ابسے بجاب میں بٹھائے رکھا اور ہم تو تیار تھے کہ ہمیں لے جائیں کسی بوگس پرٹوں میں ڈال دیں گے ہمیں تو یہ ہی تھا ہم تو ٹوڈل پانچ بندے تھے رانہ صاحب باپ ادھر دیکھیں تو ساری پولیس تھی ہم نے ہم ملاقات کرنے گئے تھے یا کوئی ہم نے ادھر احتجاج کرنا تھا اچھا بلکس صاحب یہ تو بتائیے گا کہ آج اگر آپ کی ملاقات ہوتی تو آج کیا فائنل اعلان ہونا تھا احتجاج کے حوالے سے جو خان صاحب نے کہا اس لیے بلایا تھا سار دیفنیٹلی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں خان صاحب کے ساتھ آپ سیاسی باتیں نہ کریں ان کا جمعہ خراب ہو گیا یہ پاگر ہو چکے ہیں ہم نے سیاسی باتیں کر لی ہے اور یہ بھول میں سیاسی بندوں کے ساتھ اور ہماری تحریک رانو صاحب اختتامی مرحائل میں ہے اور ہم نے وہ حکمت عملی بنانی ہے یہ بے شک جتنے زور لگا لیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ پھر جائیں گے کوٹ سے آرڈر لے کے ہمیں پکڑیں ہم کو کرفتاریوں سے ڈرتے ہیں لیکن یہ بکھلا گئے ہیں ملک سب آپ کو بادی و نظر میں کیا لگتا ہے کہ اس فیصلے تک ملاقات روکی جائے گی جو ڈویزن بینچ کے آگے رکھا ہوا ہے سر دیکھیں آپ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بالکل ہی اس وقت عمران خان جو جیل کے اندر بیٹھا ہوا بانی پی ٹی آئی ہے وہ ان کے اصحاب پہ سوار ہو چکا ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم پانچ بندے ہم نے ملاقات کرنی تھی کوٹ کا آرڈر تھا سوپیٹرنر جیل نے انڈر ٹیکنگ دیا ہوا ہے اس کے بعد گون سی قیامت آ جانی تھی آدھا گھنٹہ ہماری ملاقات ہوتی ہیں اس میں بھی چار بندے ان کے بیٹھے ہوتے ہیں اچھا یہ بتا دیں یہ بتا دیں کہ اگر یہ آپ کی ملاقات اور پندرہ بیس دن نہیں ہونے دیتے تو نومبر میں فائنل کال کہا گیا کہ نومبر میں ہی کال ہوگی تو پھر کیا خان صاحب نے کوئی ایسی حکمت حملی آپ کو بتا دی ہوئی ہے کہ اگر ملاقات نہ بھی ہو تو آپ نے فلا طریق و فلا کرنا ہے سر یہ خان صاحب کے جو بھی ہوتا ہے وہ ہمارے تک پہنچ جاتا ہے ان کو بہت بڑی بھول ہے اسی طرح ہے کہ دو سال ہوگے ہیں یہ ایک گرانہ صاحب اور آپ کیا خیال ہے کہ یہ دو سال ہوگے ہیں کوئی ایسی تحریک چل رہی ہے دیکھیں اس طرح ہوتا نہیں ہے ملک صاحب آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ انہیں کیا پتا کہ بات پہنچ جاتی ہے بات کیسے پہنچتی ہے پھر بات اگر پہنچ جاتی ہے ہمارے وکلا سر وکلا جاتی ہے ہمارے یعنی سب ہمارے وکلا جاتے ہیں ہمارے سلمان اکرم راجہ صاحب سیکرٹی جروہ صاحب کل مل کیا ہے وہ بات میں پہنچا دیں گے خان صاحب کا حکم نہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی آپ کے تنظیمی عہدے دار ہیں وہ جاتے ہیں تو ان کو ملاقات کی اجازت ہے لیکن آپ جاتے ہیں تو آپ کو ملاقات کی اجازت نہیں ملتی یہ منطق سمجھ سے بالا تر ہے حالانکہ پاکستان تیری کے ساتھ کے رانوما میں آپ کو سمجھا یہ سر میں سمجھا دیتا ہوں دیکھیں وہ ہیں وکیل وہ کیس کے ریلیٹڈ ان کی پیشی ہوتی ہے وہ کیس میں انہوں نے بیعث کرنی ہوتی ہے آرگو کرنا ہوتا ہے ان کو روک نہیں سکتے کیونکہ کیس رکتے ہیں ان کا تو کسی وکیل کو بھی نہیں روک سکتے جو جو وکیل ادھر کیس میں ہیں دو چار وہ ہمارے سلمان صفدر صاحب ہیں ان کو آپ دیکھ لیں وہ بھی جاتے تو اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ کو خاص مہربانی ہو رہی یہ وہ کیس کے ریلیٹڈ کیونکہ دیفینٹلی کیس کے ریلیٹڈ انہوں نے جانے ہی جانا ہے جب جاجے جائے گا تو ہمارے وکیل نہیں جائیں گے تو کیس کیسے پروسیڈ کرے گا اچھا ملک صاحب یہ تو بتا دیں کہ نومبر کا آخری ہفتہ یا انیس تاریخ کیا فائنل ہے سر میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ نومبر نومبر میں دما دماست کل اندر ہو جائے گا نہیں میں آخر میں یا انیس تاریخ سیاست میں میرا خیال میں آخری ہفتہ بھی مجھے انیس انیس بھی آخری ہفتہ ہی سمجھیں آپ لیکن رانے صاحب ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں بات یہ ہے سر کہ کبھی بھی نہ ہی کو فائنل کال سیاست میں ہوتی ہے نہ ہی ہم نہ ہماری جنگ اختتامی مرحائل میں یہ میں آپ کو بتا دوں جنگ اس وقت جو ان کے ساتھ ہے ہماری سیاسی پرمہ نتجاج ہم لاکو ماننے والے لوگ ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں وہ ہماری اختتامی مرحائل میں تو اس جنگ میں پیادے صرف آپ ہی کی جماعت کیوں ہوں گے سر اگر کوئی آتا ہے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں آتا ہے سر آتا ہے تو پھر اس طرح کھلا ہوا ہے وہ تو امید ہے امید کے علاوہ وہ شواہد کیا ہیں ہم تو لڑ رہے ہیں ہم تو اس نظام کے خلاف لڑ رہے ہیں پیادے پیادے اوپی ہر چیز ہماری فیلال کو اپنی جماعت کی ہے اچھا ایک میرا میرا آخری سوال ہے پھر یاسر صاحب اگر کوئی کرنا چاہیں گے آج جب کورنمنٹ آب پنجاب نے سموکس کا جو حل نکال لیا اگلے سال کے لیے وہ انہوں نے کہا نومبر دسمبر جنوری جو ہے اگلے سال سے پبندی لگا دیں گے کہ اس میں بارچ شادیاں نہ ہو اب سموک کا شادیوں سے کیا تعلق ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی میں یاسر سے بھری سمجھنے کی کوشش کیے کیونکہ یہ بھی نہیں مجھے سمجھا پا رہا میں کہا آپ سے بوچھ رہی ہے اس کا بات یہ ہے کہ آپ کی بات بلکل صحیح ہے مجھے تو بلکل سمجھ نہیں آئی کہ یہ جماعت اور یہ جو مسلم لیگ نون کو بٹھایا گیا ہے پتہ نہیں ان کے بٹھانے والوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ دیزاسٹر ہو چکی ہے پورے صوبے کے لیے سموک پہ ان کی منسٹر نے سپیچ اوپن کی گھنٹہ سپیچ کی اس کی سمجھ نہیں آئی ہمیں کہ اس نے کہا کیا ہے وہ تو سمجھیں سموک کو اس نے اللہ کی ہاتھ پر چھوڑ دی ہے اچھا دس ارب روپیہ انہوں نے رکھا ایک روپیہ نہیں ریلیز کیا اب یہ گرین لاکڈاؤن کر رہے ہیں گرین لاکڈاؤن کا کیا مطلب ہے جو کریڑی والے جو چنگچی والے ان پر پابندیاں لگا رہے ہیں اچھا یہ شملہ پہاڑی کے ہاتھ پاس یہ گھوم رہے ہیں کیونکہ وہاں امریکن کانسلیٹ ہے کہ ہم آپ جی ہم نے پابندیاں لگا دی ہیں اگر آپ اس پیچ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے دماغ میں پہ تحریک انصاف چھائی ہوئی ان کو سمجھ نہیں آ رہی اب جو اگری کلچر ٹیکس ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو اگری کلچر ٹیکس لگ رہا ہے اس کو دیکھ لیں انہوں نے اتنی بیوکوشیاں کی ہیں سر سموک کا ان کے پاس کوئی حال نہیں کیونکہ ان کی کتن کوئی پرارٹی نہیں ہے مہینہ ہو گیا ہے یہ ٹائم لائن پروگرام ہے رانہ صاحب اس میں پتہ ہوتا ہے کہ اکٹوبر میں سموگ آتی ہے کیا پری کوشنری میرمنٹ کی ہے انہوں نے کوئی میر لیے انہوں نے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ٹک ٹاک وہ جنیوہ چلی گئی ہے چیم منسٹر صاحبہ یوکے بیٹھی ہیں وہ تو سموگ سے مہینہ بچ کے آ جائیں گی باقی منسٹر وغیرہ وہ اپنے کمروں میں ائر پیروفیر رگا کے بیٹھے ہیں مر تو رہے ہیں سکول انہوں نے ویسے بند کر دی ہیں اب دیکھیں سٹیٹ کا کام ہے ریاست کا کام ہے حل نکالے یہ کون سا حل ہے سر آپ کو پتہ ہے کہ ایک سو تیرہ ایک سو تیرہ روٹ صاحب کے لاہور پہ بسیں بند ہیں انہوں نے کر دی ہیں سموگ کی وجہ سے ایک سو تیرہ روٹ وہاں میں لوگ ضلیل و خوار ایک سو تیرہ آپ کے چھوٹے چھوٹے جو روٹ ہے نا وہ آپ سٹیٹی فورٹی ٹو میں آپ کو بھیج دوں گا اس کا اپنا اس کا وہ ایک خبر ہے ایک سو میں نے میں نے ایڈجنمنٹ موشن دی ہے اس پہ یعنی یہ حفاظتی اقدامات ہیں جو پنجاب حکومت اس کے اوپر اٹھا رہی ہے اور انہیں اس سے پہلے یہ خبر ہی نہیں تھی کہ اس رہا کی اگر چیز ہوتی ہے تو اس سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے بہت شکریہ ملک احمد خان بچر صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لئے ناظرین ایک بریک کے بعد ترجمان جمعیت علماء اسلام فے اسلام غاری صاحبہ ہمیں جوائن کریں کہیں نہیں جائے گا سٹوے وداس بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین اپوزیشن کی ٹائس کے ستک مضبوط ہیں حکومتی اتحادیوں کی تو مضبوط دکھائی دیتی ہیں جاہے وہ ایک دوسرے کے خلاف بیانات آتے ہوں لیکن رد عمل میں یا اظہار کے اندر وہ کہیں اس میں تزلزل نظر نہیں آتا نہ ہی ان رشتوں میں کوئی تزلزل دکھائی دیتا ہے اس کے پیچھے کی جو کہانی ہے وہ تو سبھی کو معلوم ہے لیکن آنے والے دنوں کے اندر اگر اپوزیشن کسی تحریک کا اعلان کرتی ہے بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کو اعتراضات تھے وہ اعتراضات جو ہیں کیا وہ بیانات کی حد تک محدود رہیں گے یا پھر اس کا کردار جو ہے وہ اسمبلی کے اندر ادا کیا جائے گا یا پھر سڑکوں کی سیاست کی جائے گی تو اس پورے منظر نامے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ترجمان جمعیت علماء اسلام فے اسلم غاری صاحب نے اسلم غاری صاحب بہت شکری ہے آپ کے وقت کا اسلم غاری صاحب پسلے کچھ دنوں سے بے شمار باتیں چل رہی ہیں کہ ایک نمائندہ مقرر کر رہے ہیں غالباً کامران مرتضی صاحب کو مقرر کیا جائے گا وہ جا کے اڈیالہ کے اندر امران خان سے ملاقات کریں گے پھر یہ ہے کہ اگر وہ نہیں ہوتے تو پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ کے ساتھ یا ان کے کسی نمائندے کے ساتھ ملاقات ہو اس میں کوئی حقیقت ہے یا صرف قیاس آرائی ہیں دیکھیں میرے خواہد یہ کسی کی ذاتی خواہش تو ہو سکتی ہے ہمارے ہاں اس پر کچھ زیر غور نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ جو ان کا وفد ہم سے ملتا ہے جو ان کی ٹیم ہم سے ملتی ہے اس میں وہ سب لوگ ہیں جو نمائندے ہیں پارٹی چیئرمن کے تو جس میں اس وقت موجودہ پارٹی چیئرمن ہیں ان کے سیکٹی جنرل ہیں تناب عصد کیسر ہیں دونوں اپوزیشن لیڈر ہیں تو یہ سارے لوگ وہی ہیں جو خان صاحب نے خود جن کو نامزت کیا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں جب ان کے نمائندوں سے ہماری تفصیلان بات چیت ہو جاتی ہے ہمارے ہاں اس چیز کا ایک سہن میں ایک بات کلیر ہے کہ جب ان کے نمائندوں سے ساری بات چیت ہو جاتی ہے تو پھر خان صاحب سے ملاقات اتنے ضروری نہیں ہیں غیر ضروری چیز ہے اور اس کو کسی نے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی کسی کی ذاتی خواہش کے طور پر اس کو نایا گیا میڈیا پہ اور میں نے تو اس دن بھی تردیج جاری کی تیز کی آجا غوری صاحب مولانا صاحب لندن گئے ہوئے ہیں نواز شریف سے ملاقات کے کتنے چانس ہیں یا نواز شریف صاحب کی طرف سے کوئی دعوت انہیں مل گئی ہے ملاقات کی مولانا صاحب تو ذاتی اور نقجی دورے پہ گئے ہیں سات اٹھ سال سے برطانیہ نہیں گئے تھے اور وہاں پر چونکہ ہماری جماعت کی اپنی شاخیں بھی ہیں اور ہر شہر میں کوئی ہمارا یونٹ موجود ہے تو وہاں سے ساتھیوں کا مسلسل اسرار آ رہا تھا وہ گئے تو ذاتی اور نقجی دورے پہ ہیں جانتاک نواز شریف صاحب کی بات ہے تو نواز شریف سے ملاقات لاہور میں بھی ہو سکتی ہے اسلامباد میں بھی ہو سکتی ہے اور ملتے بھی رہتے ہیں اور پچھے دنوں میں آپ کو پتا ہوا جاتی ہے مراہور میں ہماری ملاقات ہوئی تو میں سمجھتا ہوں وہ ایشو نہیں ہے لیکن جب وہاں گئے ہیں تو ملاقات متوقع بھی ہے آج تک کوئی ملاقات شلون میں نہیں لیکن ابھی ہے وہاں پر کچھ دن تو ہو سکتا ہے کہ ان کی ملاقات بن جائے اور چلے جائے چائے وائے پیرے ہیں لیکن اس طرح سے نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی پلان ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ بازی کے اندر کوئی پلان تھا نہیں ایسا بات تو نہیں ہے بازی کے اندر پلان جو کبھی ہوئے تھے تو ہوئے تھے لندن پلان اور پتہ نہیں کون کون سے پلان ہوتے رہتے ہیں لیکن اس دفعہ وائے سمجھتے ہیں سوٹیال تو ہی ڈیفرینٹ ہے وہ سوٹیال نہیں ہے اور ہم بالکل اپوزیشن میں بیٹھے ہیں اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہمیں ان سے قلعے شکوے بھی بہت ہیں مثلاً بیٹی سے چھبیس کی تربیم میں تو انہوں نے ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا اور حکومت نے ہماری بات سنی بھی مانی بھی کی ہم نے اپنے دیگری تحادیوں کو بھی اعتماد ملیا لیکن اس کے بعد جو انہوں نے بل لائے ہیں اس میں ہمیں بلکل نہیں پوچھا اور کوئی اعتماد ملے لیا پوچھنا تک دورہ نہیں کیا آپ کی بات بڑی بڑی خاص باپ نے گفت کو شروع کر دی بڑی اہم بات ہے آپ نے جو دنگ نکالے تھے وہ دنگ دوبارہ ڈال دیئے گئے تو اب ان دنگز کو دوبارہ نکالنے کے لیے آپ کچھ کرنے والے ہیں یا پھر چلنے دیں جو چل رہا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے ہماری اسپین حکومت سے بات نہیں ہوئی پھر مولا صاحب چکے پہلے سے تیشد تک پہلے سے تیشد وہ پھر تشریف لے گئے تھے وہ آ جائیں گے دو چر دن میں تو اس کے بعد کو آگے بڑھائیں گے اور وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ کوئی اتحاد کی شکل وہ تو یہ حکومت خود بناتی ہے اپوزیشن کو سٹرانگ کرنا اپوزیشن کو احتجاج کے مواقع دینا اپوزیشن کی تحریک کو تیز ترت کرنا حکومت کی غلطیاں ہوتی ہیں جو اپوزیشن کو سٹرانگ کرتی ہیں متعد بھی کرتی ہیں اور تحریکیں بھی چلواتی ہیں میں سمجھتے ہیں حکومت اپنے غلطیوں کو دھرا رہی ہے بلکہ اس کے طرف بڑھ رہی ہے جو میں سمجھتا ہوں بدقسمتی ہوگی اور ہم تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی اندر کوئی اتنا وزن نہیں ہے وہ خود اپنے وزن سے گر جائے گی اور اس کے جو بیساکیاں ہیں وہ آپ کو جانتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان وجوہات میں سے ایک وجہ آج بھی حکومت نے فرام کی جو اڈیالہ کے باہر سے تین اپوزیشن لیڈرز کو حراست میں لیا اور پھر بعد میں رہا کر دی یہ پہلا واقعہ نہیں اس سے پہلے آپ کو پتا ہوگا پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا نیوئرک پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر راحت پیجاگلوں کو گرفتار کیا گیا اس سے پہلے ایک واقعہ ہو چکا ہے اور جس پہ انہوں نے معذرت بھی کیا سپیکر نے بھی معذرت کیا دیکھر یہ پھر آج جو دوسرا واقعہ اس کی ضرورت کیا آتی پھر آپ نے اگر کوئی ان پہ الیگیشن تھے آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسے الیگیشن تھے جس پہ گرفتار کرنا بہت ضروری تھا تو پھر آپ نے چھوڑا کیوں تو یہ تباشہ کیوں لگایا آپ نے ضرورت کیا آتی اب پارلیمنٹیرین ہیں ان کے کوئی احترام اور عزب پیدا کر رہی ہے جو اپنے لئے مشکلات پیدا کر رہی ہے خوری صاحب پنجاب سارا سموکی عزت میں ہے پنجاب کی ساری صورتحال آپ کے سامنے ہوگی لوگ بچارے بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں پنجاب کی وزیر اللہ چلے علاج کے لئے گئیں وزیر محولیات بھی ساتھ چلے گئیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت سیریس نہیں ہے یا حکومت عوام کو اسی طرح عذاب میں دیکھ کر خوش ہوتی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں میں سمجھتے ہیں میں سمجھتے ہیں حکومت کی غیر سنجیدگی ہے اور جب پتا تھا ان کو خود پتا تھا کہ یہ ساری صورتحال ہے میرے علم کے مطابق تو شاید چیف سیکٹری بھی ساتھ تشریف لے گئے جی جی وہ بھی ساتھ تو پتہ نہیں کس اگر ان کا نیجی دورہ ہے تو سمجھتے ہیں بارہ کل کسی پروعہ میں ان کے ایک نمائندہ کہہ رہے تھے اگر ان کا نیجی دورہ ہے تو ہم نے کہا اگر نیجی دورہ ہے تو چیف سیکٹری کیا لینے گئے ہیں وزیر محولیات کیا لینے گئے ہیں ان کی پرسند سیکٹری تو نہیں ہے وزیر ہے اور یہاں صورتحال اتنی تشویشناک ہے حواب کے اندر رہنا چاہیے اگر آپ ان حالات میں حواب کو چھوڑ کر جائیں گے تو حواب کے اندر احساسیں کم تھی نہیں پیدا ہوگا اور آپ کو پتا ہے کہ کیا پورے پنجاب کی صورتحال ہے اب پورے خصوصی جنوبی پنجاب اور لاہور کی کیا صورتحال آپ کے سامنے ہیں تو ان حالات میں میں جانا بناسب نہیں ہے اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ مشیر کو میں نے وہی کہا نا حکومت کے مشیر ایسے ہوتے ہیں تو ان سے ایسے فیصلے کراتے ہیں کہ پھر اپوزیشن کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنے تحریکوں کو تحرک کریں اور مناسب کریں اچھا غوری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں الیکشن کمیشنر کی ریٹائرمنٹ سے پہلے پہلے مقصود نشستوں پر عمل درامت ہو جائے گا یا پھر یہ اگلے الیکشن کمیشنر پہ جائے گا یا پھر آپ سمجھتے ہیں الیکشن کمیشنر ریٹائر ہو ہی نہیں رہے دیکھیں آپ کو اشاہ دلم میں نہیں ہے کہ یہ 26 وینی ترمیم میں ایک یہ بھی شکتھیل کی کلاس یہ بھی تھی کہ سپریم کورٹ سے جو فیصلے کیے گئے ان کو غیر محصر کیا جا سکے اور جب اس وقت آپ پارلیمنٹ اس کو غیر محصر کرتی ہے تو وہ فیصلہ کالہ دم ہو جائے تو ہم نے اس پہ زبردست اس پہ ہم نے ان کو سٹینڈ لیا اور حالانکہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ یہ جو کلاسیٹے ہیں اس میں شاید پی ٹی آئی کو تو ملنی ہی ملنی ہے اگر پی ٹی آئی کو نہیں ملتی تو جیو آئی کو اس میں کم از کم آٹھ سٹینڈے کے پی کے میں اور تین مرکز میں ملتی ہیں لیکن ہم نے اپنا سٹینڈ جو موقف تھا بلکہ رکھا ہم نے کہا کہ ہم اگر آج اس بات میں کریں گے کل کوئی سی اور فیصلہ کو پارلیمنٹ کالہ دم کرے گی تو یہ ایک نئی چیز جو پیدا ہو رہی ہے ہم نے اس کے سلاحب عضابت کی میں سمجھتا ہوں اسے ہم سپریم کورٹ پہ چھوڑ دیں اور اس کے بعد الیکشن کمیشن پہ چھوڑ دیں یہ الیکشن کمیشن اگر مترازہ ہے تو نئی آرہا ہے خیر ہوتا یہی ہے کہ نئی آئے گا تو ہم مطرازہ کر دیں گے سپریم کورٹ کے پرانے جج نے ان کو بھی ہم نے مترازہ کیا ایک جج صاحب تھے تو حکومت سمجھ نہیں تھی چلے گئے تو ہم گر جائیں گے حکومت گر جائیں گے دوسرے جو آ رہے تھے تو دوسری پارٹی سمجھے کہ ان کی آرے سے میرا خیال علیف بہت مل جائے گا نتیجہ ہی ہوگا کہ ان دونوں مترازے ہوگئے تو ہمیں تھوڑا سا سیاستدانوں کو بھی اس پر خیال کرنا چاہیے آپ ججز کو عدالتوں کو ہمیں بالکل مترازے نہیں بنا رہے چاہیے ان کو ان کا کاب کرنا دینا چاہیے غوری صاحب چونکہ آپ کی پیشنگ ہوئی ہے بھی میں آپ کو چونکہ بڑا پرانا آپ کو اس والے سے جانتا ہوں کیا دیکھ رہے ہیں حکومت ٹائم پورا کر لے گی چن حالات سے ہمیں گزر رہی ہے تو بیساکیوں پر کھڑی ہے ایک بیساکی ہے باپ بیساکی ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ بظاہر تو ان کو سپورٹ کر رہی ہے لیکن وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے نہ وہ بڑھنا چاہتے ہیں تو اگر حکومت کا حصہ نہیں بڑھنا چاہتی پیپلز پارٹی بڑی پارٹی ہونے کے بعد اس کا مطلب یہ سمجھ رہا ہے کہ حکومت کے اندر وہ چیز نہیں ہے کہ عوام کو کچھ مدد کرسکے اور عوام میں اپنی ساکھ بحال کرسکے اس لئے پارٹی اپنے پر کچھ آچ نہیں آنے دلہ چاہ رہی ہوئے اپنے آپ کو متبدل پارٹی سمجھ رہی اگلی حکومت کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بس چل رہی ہے جس سے تیز ہوا کا جھونکہ آیا اس کے لئے بس ٹائے ٹائے فیش ہو جائے اندازاً تیز ہوا کا جھونکہ کب دیکھ رہے ہیں محقبہ موسمیات سیاست کا محقبہ موسمیات کیا کہہ رہا ہے کہ تیز ہوا کا جھونکہ کتنی عرصے میں آسکتے ہیں میں نے کہا مسائل یہ خود پیدا کر رہے ہیں جیسے انہوں نے آج مسائل پیدا کیے ہیں جیسے انہوں نے جناب یہ جو نیب اللہ اس پر مسائل پیدا کیے ہیں جیسے آج جناب پلجاب کی صورتحال پر پنجاب کی قیدت پنجاب سے باہر چلی گئی تو حکومت خود چاہتی ہے کہ آؤ ہمیں گراؤ شاید حکومت تھک ہی ہے چلا چلا کہ حکومت ان سے حکمرانوں سے شاید اب حکومت چلنے کے لیے نہیں رہ رہی یہ بچارے پریشان ہیں یہ خود چاہتے ہیں کمال جان چھوڑو حضرت مغوری صاحب بساکھی بے روح ہوتی ہے اس میں جان نہیں ہوتی وہ خود نہیں ٹک سکتی اور سیاسی بساکھیاں جو ہیں وہ ٹکائی جاتی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اہم کے مہم اپنی مرضی سے علیدہ ہو جائے گی یا ٹکانے والے جو ہیں وہ کھینچ لیں گے میں نے خواہد پچھلی حکومت پہ بھی یہ ہی ہوا تھا ان کے ساتھ بھی یہ ہی ہوا تھا تو بساکھیاں جب کھینچی گئیں تو وہ نہیں کھڑے سکر رہ سکیں اور ان کے ہاں بھی ایسا ہے معاملات بہت سے اندر خانہ چلتے ہیں کہ وہ پھر مسائل آگے بڑھتے ہیں یہ آرمی ایکت میں تربیم انہوں نے کی ہے تو کس کے خواہش پہ کی ہے کس کی ضرورت پہ کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ حکومت کی کمزوریاں واضح ہو رہی ہیں کہ ان کے مزرعہ جو ان کے لوگ آپ کہتے بھی ہیں کہ ہماری خواہش نہیں تھی کو پاؤں پر کھڑا رکھنے کی کوشش کی ہونا حجر غوری صاحب مولانا صاحب وطن واپسی بھر احتجاج کے ذریعے کچھ ترامیم کی واپسی کا مطالبہ کریں یا مذاکرات کے ذریعے احتجاج تو ہمارے چل رہا ہے آپ کو عوامی اسمبلی کے نام سے ہم نے شروع کیا تھا ابھی اٹھائیس کو ہم سکھر میں کرنے جا رہے ہیں اٹھائیس نومبر کو اور آٹھ دسمبر کو ہم انشاءاللہ پشاور میں کرنے جا رہے ہیں وہ کنٹیو ہم چر رہے ہیں وہ جو ہے اپنے کارکون کو تیار رکھنا کسی بڑے احتجاج کے لیے اور ان کی ذہن سازی کرنا چونکہ کارکون کو پھر کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتے احتجاجوں میں تو پہلے سے ذہن سازی ہو ہم نے پچھلے بھی جب ملین مارچ کیا تھا اس سے پہلے سولہ ملین مارچ کیا تھے پھر ہم نے احتجاج کی صورت میں تو ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں انشاءاللہ اگر ضرور پڑے گی تو پھر انشاءاللہ ہم مہداد میں ہوں گے اب بلکل نہیں رکھیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ہم پہلے سے بھرپور طریقے سے آئیں گے انشاءاللہ اس میں حکومت کو بتانا پہ حکومت کو اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا پڑے گا حکومت کو اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا پڑے گا دوسروں کو وجوہات نہ دینا پڑے ہیں کہ جسے احتجاج ہو لیکن حکومت خود احتجاج کے لیے دوسروں کو مواقع اور وجوہات فرام کر رہی ہے بہت شکریہ اسلام غاری صاحب ایسا والک دینے کے لیے ناظرین دیگر ایشیز پر بات کریں گے ایک شارٹ ٹریک کے بعد کہنی چاہئے گا بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین موجودہ صورتحال میں جو پرسو کیس لگ رہا ہے اس کے حوالے سے کیا بات کی سنائی دیتی ہے اور چیف الیکشن کمیشنر کی تبدیلی کے حوالے سے کیا بات ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پینے لگ رہے ہیں یا پھر وہ جو کلالز نہیں متعارف کروائی گئی تھی اس میں اگلے کے آنے تک یہ ہی رہیں گے میٹنگ سو ہو چکی ہیں رانہ صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو میٹنگ سوئیں کچھ اشتہ دنوں میں چیف الیکشن کمیشنر کی تائیوناتی کو لے کے کیا کوئی سود مند رہیں خبر دوں آپ کو جے جے خبر کے لئے سر پوچھا ہے اور ازرہ تفنن تو سوال نہیں کر سکتا آپ کا پتہ کوئی نہیں چونکہ آپ نے پہلے ایک ایسا دچکہ مجھے دیا ہے وہ تین ماہ شادیوں ابھی تک میرے ذہن سے نہیں نکر رہا ہے کیا مطلب اس بات کا کہ آپ کا کوئی ارادہ اور چل رہا ہے یارے جو شرعہ میں ہے اس میں کیا فرق ہے وہ دوستوں کی شادی تھی کچھ رشتے داروں کی شادیاں تھی اب کیا شادی حال جو ہے اس کو اس میں رکھا جائے یہ مجھے کلپ پر ریڈوسر صاحب چاہیے ذاتی دور کے اوپر اچھا بات یہ ہے کہ یارسر صاحب نہ موجودہ چیف الیکشن کمیشن کو دوبارہ موقع ملے گا اچھا میں نے کہا شاید کرنے لگے میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں اور نہ جس کے مطلب سوچے جا رہا ہے ایک اور چیف کے مطلب جس پہ آج کچھ لوگوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے جو ہمیشہ وقت سے پہلے ٹویٹ کر دیتی ہیں اور بعد میں ڈیلیٹ کر دیتی ہیں کہ جناب فلان شخصی ہے جو ہیں خاضی فائد عیسیٰ صاحب ان کو الیکشن کمیشن لگایا جا رہا ہے دونوں کر دونوں نہیں ہیں میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں یہ دونوں نام نہیں ہیں نیا الیکشن کمیشن ہے گا حاضر سربس بھی ہو رکریٹ حاضر سربس ہو رٹائر ہو یا کوئی بھی ہو رٹائر جج بھی ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو سکتا ہے وہ آئے گا اس کو یہ دیں گے سمداری جو کافی حد تک قابل قبول ہو میں یہ بھی آپ کو بتا دوں جو کافی حد تک قابل قبول ہو یہ موجودہ جو ہیں ان کے اتنے کیسز ہیں اتنا بڑا پھڑا بننا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اب وہ چیزیں رہ نہیں گئیں وہ سارا کچھ ہے نہیں اور جو لوگوں نے جن لوگوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب آ رہے ہیں تو ان کو شاید نہیں بتا کہ اب ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن جن کی خواہش ہے ان کی خواہش میں یہ نام شامل نہیں یہ دونوں نام شامل نہیں جو آپ کو جو خبر دے رہا ہوں آپ کو وقت کے ساتھ یہ چیزیں ثابت ہو جائیں اس پر اپوزیشن کی رائے شامل ہو گی دیکھیں قانونی طور پر تو اپوزیشن کی رائے لینی پڑے گی لیکن دکھانے کے لیے لینی پڑے آپ کس طرح ان کی رائے کے بغیر کر لیں گے چلیں مجھے بتا دیں آپ نے ایک اپوزیشن لیڈر ٹکلیئر کیا ہوا ہے نا آپ ان کی رائے کے اگر تو آپ ان کو جنیشل کمیشن میں بھی لے رہے ہیں اگر آپ ان کو مختلف کمیٹیوں میں بھی لے رہے ہیں بے شک ان کے بعد ان کی وقت یہ ہے کہ ان کو ایک چونکی کے اندر بند کر دیتے ہیں اب یہ سارا کچھ کہا رہے ہیں اگر تو اس وقت تک محول ایسا رہا اس وقت تک کوئی تحریک نہ چلی تو پھر تو ہوگا اور اگر کوئی تحریک چل گئی تو پھر ہو سکتا ہے کسی سے بھی نہ پوچھا جائے اور فیصلہ کسی اور جگہ سے ہو جائے پھر ہو سکتا ہے حکومت سے بھی نہ پوچھا جائے حکومت ہوگی نہیں اس سے پہلے ملاقات ہوتی اور اعلان ہوتا دیکھتے ہیں ملاقات کس کی پہنیے پی ٹی آئے سے ملاقات ہوتی پی ٹی آئے کل شاید ہو جائے یہ میں زیادہ دور نہیں جا رہا کل یہ برسوں میں ملاقات ہو جائے گی اور ایگزیکیوشن اس تحریکی ہو جائے گی سارا کچھ ہو جائے گا یہاں پر تو یہ سوچتے رہتی ہے نا کہ جناب ایف آئے کی ٹی میں چلے جاتی ہیں ڈیالا چیل کے اندر کہ جناب یہ ٹویٹ کس نے کس نہ چلا گیا یہ بات باہر کس نہ نکل گئی یہ فلان کس نہ ہو گیا تو جو ابھی بچھر صاحب کہہ رہے تھے نا ملکہ ملکہ کہ پہنچ جاتی ہے بات تو بات پہنچ جاتی ہے ملاقات بھی ہو جائے گی چودہ تاریخ کو تاریخ ہے نا چودہ کو تو دوسری طرف آئینی پھینچ کبھی پہلا کیس وہی بھی ہے تاریخ بھی ہے نا تو سلمان اکرم راجہ صاحب سیکری جنرل بھی ہیں ہے نا ہو جائیں گے ہو سکتا ہے مجھے تو کسی شخص نے یہ بھی بات بتائی ہے کہ جو پلان ہے سارا وہ آر ایڈی دے چکے ہیں انہیں بھی پتا تھا کہ یہ سارا کچھ رکھ بھی سکتا ہے انہیں بھی پتا تھا کہ جب تحریک جیزن شروع ہو گی یا جیزن میں اعلان کروں گا یا جیزن کوئی اعلان کرے گا تو اس دن ملاقات بھی بند ہو سکتی ہے سارا کچھ ہو سکتا ہے تو وہ سارا کچھ کر کے وہ کرکٹ کا کھلاری ہے اور ذہن میں رکھیے گا وہ ہمیشہ اس نے وہ میچ جیتا ہے امران خان نے اس کی تاریخ ہے چاہے وہ سیاسی میچ ہو دیکھیں لوگ پہلے کہتے تھے کہ جی ورلڈ کپ جیتا کرکٹ کا میچ تھا اس نے پاکستان کی سیاست کا میچ بھی جیتا ہے اٹھ فروری کو اس وقت جب کھلاریوں سے آپ بلہ چھین کے سارا کچھ آپ نے اس سے چھین لیا تو کسی کو چار پائی پکرا دی اس نے اس سے بھی چھکا مار دیا کسی کو آپ نے جارو پکرا دیا اس سے بھی چھکا مار دیا کسی کو آپ نے جوتے کا نشان دے دیا اس سے بھی چھکا مار دیا کسی کو آپ نے حالی وکڑ دے دیا اس نے اس سے بھی چھکا مار دیا یہ نہیں ہے یہ نہیں مارا ثابت کیا نا وہ سیاست کا بھی کھلا رہی ہے بہتنی اس نے ثابت کیا اور اس نے آپ کو ثابت کیا کہ میں سیاست کا بھی کلا رہی ہوں دیکھیں جیل جوتے ہیں جیل میں سٹوڈنٹ پولٹکس کرتا رہا ہوں تو میں نے جیل کاٹی ویسٹوڈنٹ پولٹکس میں جیل پہلے تین ماہ یا انسان کھا جاتی ہے یا جیل کاٹنے والا جیل کھا جاتا ہے پہلے تین ماہ تو وہ جیل کھا گیا ہے مجھے خود ایک بلکہ مجھے کیا وہ ٹی وی پہ بھی کہا ایک واقعی وزیر نے اس نے کہا ہمیں نہیں امید تھی کہ عمران خان گرفتار ہیں کہ ہم نے اسے گرفتار کیوں کروایا اگر وہ جیل سے باہر ہوتا تو اتنا پاپولر نہ ہوتا اس نے جیل کے اندر جا کے نہ صرف پاپولر ہو گیا ہے بلکہ اس نے ثابت کر دیا ہے کہ میں اس وقت پاکستان کا ایک بڑا لیٹھوں بھئی جن لوگوں نے کہا جو لوگ کہتے ہیں نا فلان شخص نے اتنے سال سزا کاٹی ہے فلان نے ان لوگوں کی جیل کاٹنا اور عمران خان کی جیل کاٹنے میں زمین آسمان کا فرق ہے وہ اس وقت جیل کاٹ رہے تھے جس وقت ان کے صوبوں میں ان کے حکومتے میں تھی یہاں پر جیل عمران خان وہ کاٹ رہا ہے جس جیل میں جس کی ملاقات کے لیے تین اپوزیشن لیڈر گرفتار ہو جاتے ہیں سابق سپیکر گرفتار ہو جاتا ہے سٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمن گرفتار ہو جاتا ہے جہاں پر جیڈیشل کمیشن میں بیٹھنے والے دو لوگ جنہوں نے ججیز کی دائیناتی کا بھی فیصلہ کرنا ہے چیف جسٹس کی دائیناتی کا بھی فیصلہ کرنا ہے وہ بھی گرفتار ہو جاتے ہیں یہ جیل تو یہ ہے نا میں نے یاد ہے میں نے ایک دن کہا تھا آپ نے بڑا فکرہ مجھے کہا تھا کہ جی وہ لوگ کہہ رہے ہیں جی فائف سٹرہ ہٹل لگ تو میں نے کہتا ہوں مل کے دعا کریں پھر یہ سارا فائف سٹرہ ہٹل جو ہے نا یہ حکومت کو مل جائے جو جو چاہتا ہے اس کو مل جائے یہ تو جو کہتا ہے فائف سٹرہ ہٹل لگ پھر اس کو فائف سٹرہ ہٹل مل جانا چاہیے جو سمجھتا ہے جیل آہ اس سے جیل مل جانا چاہیے تو یہاں صرف ملاقات بھی ہو جائے گی آپ دیکھ لی جائے گا ہم کل پر سو جب پروگرام کر رہے ہوں یہ ساری چیزیں سامنے آ جائے گی اور جن لوگوں کی خواہش ہے کہ تائیناتیاں رہیں میرا تو خیال ہے شاید وہ تائیناتیوں سے پہلے ہی ان کے ساتھ کچھ ہاتھ نہ ہو جائے سنا ہے کہ کسی بندے کو بڑا تیز کرنٹ لگ گیا آج اطلاع مل گئی ہے کسی کو کیا مل گئی شاک لگا کسی کو نا کرنٹ لگا ہے کسی کو اطلاع دی گئی ہے کہ آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور وہ کتنی دیر تک وہ آسان کے اوپر وہ شاک سوار رہے گا میرا خیال ہے کافی دن رہے گا اور اس کے بعد طبیعت ٹھیک ہو جائے گی طبیعت تو نہیں ٹھیک ہو نہیں طبیعت مجھے لگتا ہے کہ خراب ہو جانی ہے علاج کے لیے جو ہے نا وہ کہیں اور ہی رہنا بنے شاید پاکستان میں اس کا علاج نہ ہو کیا سمجھتے ہیں آئینی بینچ کا پہلا کیس یا ابتدائی کیسز ترجیحات میں کون کون سے ہوں گے دیکھیں جی جو تو حکومت نے اپلیکشنیں دی ہیں وہ انہوں نے دی ہوئے سب سے پہلے تو وہ چاہیں گے کہ محسوس انشیستوں کا کیس حکومت کی طرح ہے نا وہ قاضی فائدیس صاحب نے کہا تھا نا کہ وہ سن لیں محسوس نے کہہ رہا انہوں نے کہا تھا اگر وہ آتی ہے تو وہ یہ نہیں سن سکتی فل آپ کو تیرا رکنی بینچ بنانا پڑے گا اور انہیں تیرا اس وقت موجودہ جو ججز ہیں بارہ تیرا بنانا پڑے گا نا قاضی صاحب چلے گئے ان کی جگہ کسی جج کو رکھنا پڑے گا نا وہ خالی کرس کی طرح نہیں لکھ دینا نا تیرا جب بینچ بنانا پڑے گا نا تو جو موجودہ کھیب ہے اس وقت یہاں پہ اس ہی میں بنائیں گے نا آپ اور وہ جو اس بینچ کا حصہ تھے انہی سے بنائیں گے نا آپ امین الدین صاحب بھی اس بینچ کا حصہ تھے نا مندوخیل صاحب بھی اس بینچ کا حصہ تھے جس سے تائشہ ملک صاحب بھی اس بینچ کا حصہ تھی مونیب صاحب بھی تھے شاہ صاحب بھی تھے تو بنائیں آپ بینچ تو فیصلہ لے لیں لیکن اگر آپ نہیں ہم نے پہلا وہ کیس لگانا تو اس کے بعد تو بھرا کیس ہے ہی کوئی نہیں یہ پی ٹی آئی نے ایک اپلیکیشن دے دی ہے وہ تو آپ آج دی ہے تو آپ کو وہ اس اپلیکیشن کو اگر آپ کہتے ہیں قانون کے مطابق نہیں سنا جا سکتا تو آپ نے سنا ایک کیس وہ کیس جس پہ قاضی فائدیسر صاحب نے اپنا ہی نظر سانی کیس کو رپیٹ کیا تھا تو آپ نے جب ایک رکھ دیا بنیاد تو کس طرح آپ نہیں کر سکتا داری بات پرنڈ آپ نے سیٹ کیا ہوا ہے تو اسی کی نظرین کے بنیاد کے اوپر اگلی بھی فائل کی جائے گی درخواست پھر اس سے اگلے بھی کی جائے گی دیکھئے کس درخواست پہ کب تک شنوائی ہوتی ہے نظرین پروگرام کا وقت ختم ہو جا رانا صاحب کو دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی کل اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ نکمان